علم وہ نہیں ہے جو ڈبے میں پیک کر کے سائیڈ پہ پڑھاؤ کہ انسانوں کے لیے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک یہ سب سے بڑا فتنہ ہے ان ایک سو چودہ قرآنی صورتوں میں یہ واحد صورہ مبارکہ ہے جس کو نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتنہ دجال کے ساتھ ریلیٹ کیا ہے میرے بھائی وہ ہوں گے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا لیکن میرے اوپر ایمان لے کے آئے تباہی اور بربادی کی داستانے رقم ہوں گی اس کے ایک ہاتھ میں جنتی نامات ہوں گے دوسرے ہاتھ میں دوزخ کے فتنہ دجال پندرویں صدی ہجری کے وسط کے بعد اپنے قیامت خیز ظلم و ستم کی انتہاؤں کا رخ پکڑے گا اور آج ہم کدھر ہیں صورت القحف پریزن ٹائم کے اندر ہمیں جو گائیڈ لائنز دے رہی ہے وہ کیا ہے کیونکہ علم وہ ہوتا ہے جو آپ کو اس وقت کے اندر رہنمائی فراہم کرے علم وہ نہیں ہے جو ڈبے میں پیک کر کے سائیڈ پہ پڑھاؤ جیسے غلافوں میں قرآن کو ہم نے سائیڈ پہ اس لیے رکھا ہوا ہے کہ وہ ہم سمجھتے ہیں اللہ ماف کرے ہمیں کہ ہمارے لئے آج ریلیونٹ نہیں ہے ویسٹ کے اندر ایسے لوگ ہیں نون مسلمز جو اپنے لیکچر سے پہلے قرآن کو کنسلٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ اپنے لیکچرز کو ٹیلیور کرتے ہیں شاید ہمارے اندر بھی کوئی ایسے لوگ ہوں اللہ کم از کم پیدا ہی کر دے تو آج ہم سورت القحف میں جو پریزن ڈے چیلنجز ہیں ان کے بارے میں جو رہنمائی ہیں اس کے اوپر بات کریں گے اور پھر سورت القحف کا تھیوری آف آپٹیمائزیشن کے ساتھ آپس میں کیا لنک ڈیویلپ ہوتا ہے اس کے اوپر بات ہم ختم کریں گے انشاءاللہ تعالی تو سورت القحف قرآن علی شان کے جو ہر اہد پر نگران ہے قرآن علی شان ہر اہد پر نگران اس کے این وسط میں واقع ہے اور اللہ کے ہاں کوئی چیز حادثاتی نہیں ہوتی اتفاقی نہیں ہوتی اللہ کا بقاعدہ پلان ہوتا ہے اور وہ قدیمی پلان ہوتا ہے تو اس کو این قرآن کے سنٹر کے اندر رکھنا اور اس میں لفظ والیتلتف جو قرآن کا سنٹرل ورڈ ہے وہ بھی موجود ہے جو آپ نے دیکھا ہوگا قرآن کے نسخوں میں ذرا موٹا سا لکھا ہوتا ہے والیتلتف اور اسی ایک لفظ کا مہوم اگر ہم سمجھ لیں تو بہت ساری چیزیں ہماری درست ہو جائیں گی والیتلتف کے دو مطلب ہیں ایک مطلب یہ ہے نرمی سے پیش آنا مروت سے پیش آنا ایک یہ مطلب ہے تو ہمیں اپنے مزاج کے اندر ٹھہراؤ لانے کی ضرورت ہے یہ اس کے اندر لیسن ہمیں ملتا ہے دوسرا اس کا مطلب یہ ہے باخبر رہنا ہوشیار رہنا چوکنہ رہنا تیار رہنا اس سے بھی ہمیں بہت سارے لیسن ایک لفظ سے جو قرآن کا سینٹرل وہ کیسے اللہ کی کوئی چیز چھوٹی نہیں ہے اللہ بڑے ہیں بڑے کی ہر بات بڑی ہے جیسے آزم کا ہر اسم اس میں آزم ہوتا ہے بڑے کی ہر بات بڑی ہوتی ہے تو اس ایک لفظ کو اگر ہم اپنی لائف کے اندر اتارنے کی کوشش کریں گے تو ہمارے اندر نرمی بھی آ جائے گی تحمل بھی آ جائے گا اور ساتھ ہم باخبر بھی ہو جائیں گے ہوشیار بھی ہو جائیں گے چوکنہ بھی ہو جائیں گے اور دور فتن میں یہ بہت ضروری ہے اگلی بات یہ ہے کہ ایک سو چودہ قرآنی سورتیں ہیں ان ایک سو چودہ قرآنی سورتوں میں یہ واحد سورہ مبارکہ ہے جس کو نبی آخر زمان حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتنہ دجال کے ساتھ ریلیٹ کیا ہے کوئی اور سورت نہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریلیٹ کی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آج کے دور میں سورہ کحفی صرف پڑھنی چاہیے نہیں یہ گیٹوے ہے یہ وہ راستہ ہے یہ پیرمیٹر گیٹ ہے جب یہ کھلے گا تو قرآن کے وہ مضامین آپ کے سامنے کھلنا شروع ہو جائیں گے ہر سورت کے اندر سے ہر آیت کے اندر سے وہ چیزیں جو آج کے لیے ضروری ہیں دور فتن کے لیے ضروری ہیں تو یہ فتنہ دجال کا توڑ ہے اس کے اندر فتنہ دجال کے بارے میں ہمیں بتایا گیا کہ انسانوں کے لیے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک یہ سب سے بڑا فتنہ ہے آپ بھول جائیں گے فتنے سارے کے سارے جتنا آپ نے فیرون کے قصے پڑے ہوں جتنے نمرود کے قصے پڑے ہوں شداد کے بارے میں سنا ہو حلقو اور چنگیز خان کے بارے میں سنا ہو ان سب کو اکٹھا کر لیں ایک پیکج بنا لیں دوسرے پیکج میں صرف دجال کھڑا ہو تو وہ سب آپ کو مدھم نظر آئیں گے وہ سب مدھم نظر آئیں گے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ ہمارے سامنے کے آنے جا رہے ہیں اور ہم اس دور میں ہیں جس میں یہ فتنہ اپنی پیک پکڑنے جا رہے ہیں اور یہ کوئی ایکسیڈنٹل نہیں ہے اللہ نے اپنی گرینڈ وزڈم سے اور اپنی چوئیس کے ساتھ ہم سب کو اس عہد کے اندر اتارا ہے ہم نے کوئی چٹھے نہیں لکھی تھی نہ کوئی کمال کیا تھا اس دور کے اندر ہمیں اللہ نے اتارا ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارتیں دی ہیں برشارتیں کیا ہیں نمبر ایک بشارت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خوشخبری دی کہ میری امت کے بگاڑ کے زمانے میں جو میری ایک سنت کو زندہ کرے گا اسے سو شہیدوں کے برابر سواب ملے گا اس کو سو شہیدوں کے برابر عجر ملے گا کہاں ایک شہید جس کے بارے میں کریم اللہ کہتا ہے کہ اس کو مردہ مت کہو وہ زندہ ہے اور کہاں سو شہید اور بعض روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ وہ کون سے شہید ہوں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرائم بدر کے شہید کیا مقام ہے کیا اپرچونٹی ہے لوٹ سیل ہے اگر ہم چاہیں تو اپنے سٹیکس کو ہائی کریں اپنے جذبہ ایمان کو ذرا اپنے اندر غیرت ہمیت دینی کو پیدا کریں تو ہم یہ کام آج کر سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک میٹیوی سنت کو زندہ کریں سو شہیدوں کا سواب پائیں یہ لوٹ سیل یا یہ انوائرمنٹ اس دور میں نہیں تھی آج کے دور میں ہے اور دوسری بشارت آپ کے سامنے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاش میں اپنے بھائیوں سے مل سکتا کاش میں اپنے بھائیوں سے مل سکتا تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں کیا ماحول تھا کیا زبردست عشق کے معاملات تھے تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تو میرے صحابہ ہو میرے سنگی اور میرے میتر ہو میرے بھائی وہ ہوں گے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا لیکن میرے اوپر ایمان لے کے آئیں گے کیا ہم ایسے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے اندر ایسے بھائی گروہ کے اندر شامل ہو سکتے ہیں تو یہ اپرچنیٹی آج ہمارے پاس ہے تو فتنہ دجال کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے تو دجال کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ وہ قیامت تک کے لیے سب سے بڑا فتنہ ہے جس کے انتہا کیا ہوگی کہ ایک آنکھ والا کانہ دجال انسانی شکل میں نمودار ہوگا اس سے پہلے اس کا سسٹم ان پلیس ہوگا سسٹم اپنی پیک کے اوپر جائے گا تباہی اور بربادی کی داستانے رقم ہوں گی اور اس کا اپیٹوم جو ہوگا اس کا کلائمیکس ہوگا کہ دجال فیزیکل فارم میں آئے گا اور مخلوق سے زبردستی اپنی خدائی منوائے گا منوا کے رہے گا اس کے ایک ہاتھ میں جنتی نامات ہوں گے دوسرے ہاتھ میں دوزخ ہوگی جس کو چاہے گا اٹھا کے جنت میں ڈالے جو اس کے سامنے کھڑا ہوگا اس کے دوزخ میں ڈال دے گا یہ دور جو ہے اہل ایمان پر نہایت سخت ہوگا اور زندہ لوگ مردوں پر رشک کریں گے جیسے کہ ہم پہلے بات کر رہے تھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنہ دجال سے حفاظت کے لیے سورة القحف کو ہر جمعہ تلاوت کرنے کی تلقین کی ہے حکم دیا ہے ہر جمعہ کو کیوں ہر جمعہ کو جمعہ سردار ہے دنوں کا ایک جمعہ کو پڑھیں گے اگلے جمعہ تک آپ آٹومیٹک پروٹیکشن کے اندر آ جائیں گے جمعہ کو پڑھیں اگلے جمعہ تک آپ فتنہ دجال سے پروٹیکشن میں رہیں گے یہ ایسی ہے جیسے موبائل کو چارج کیا وہ اتنے گھنٹے تک چلے گا پھر چارج کرے پھر چلے گا سورة القحف پندرمیں پارے سے سولمیں پارے کے اندر داخل کرتی ہے جس سے کچھ علماء نے یہ تعویل نکالی ہے کہ فتنہ دجال پندرویں صدی حجری کے وسط کے بعد اپنے قیامت خیز ظلم و ستم کی انتہاؤں کا رخ پکڑے گا اور آج ہم کدھر ہیں پندرویں صدی کے سینٹر میں چودہ سو پنتالیس حجری ہے این اسی مقام پہ ہم کھڑے وے دکھائی دے رہے ہیں واللہ علم بس سواب پندرویں صدی کے سینٹر میں